اسلام علیکم چپٹر نمبر 3 دیسیمل نمبر قویسٹن نمبر 5 راؤنڈ آف 2D دیسیمل پلیس انڈیکیٹڈ بائی انسرکل ڈیجٹ اب انسرکل ڈیجٹ کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے راؤنڈ آف کرنا ہے راؤنڈ آف کے لیے آپ لوگوں کو ایک چیز پتا ہونی چاہیے اگر یہ انسرکل ڈیجٹ ہے اس سے نیکس نمبر 5, 6, 7, 8, 9 آگیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پلاس 1 ایک نمبر ایٹ کر دینا ہے پلاس 1 کر دیں اگر 0, 1, 2, 3, 4 آگیا ہے تو آپ لوگوں نے وہی نمبر لکھنا ہے اب ادھر کیا لکھا ہوئے 1, 2, 5, 7, 7 کو راؤنڈ آف کرنا ہے آپ راؤنڈ پر کیا کروگے 1, 25, 7 لکھ لیا ہے اب نیکس نمبر کیا لکھا ہوگا ہے 5 تو 5, 6, 7, 8, 9 آجائے تو آپ نے کیا کرنا ہے پلاس 1 کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس میں 1 ایٹ کریں گے 7 پلاس 1 کیا جائے گا 8 5, 2, 1 5, 4 کو پھر نگلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ آنسر لکھیں اور 5, 4 دوبارہ آگے لکھاؤ نہیں یہ اپراکسی میٹ ویلیو آگے ہیں ہم لوگوں نے اس کا آنسر کیا لکھنا ہے اس کا 1, 25, 8 اب ہم آتے ہیں ذرا ایکسرسائز کی طرف فرسٹ پارٹ کیا لکھا ہوئے 29, 0, 6 9 کو راؤنڈ آف کرنا ہے اب آگے نمبر کیا لکھا ہوئے 0 تو 0, 1, 2, 3, 4 آگے تو آپ لوگوں نے وہی نمبر as it is لکھنا ہے اور 0, 6 کو نگلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جسٹ کیا لکھیں گے 29 اب نیکسٹ پارٹ کی طرف آ جاتے ہیں سیکنڈ کی طرف آ جاتے ہیں 1, 1, 2, 0, 9, 9 9 کو راؤنڈ آف کرنا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے ادھر رف پہ آتے ہیں 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 9 تک کس لیے کیا ہے کیونکہ 9 کو راؤنڈ آف کرنا ہے آگے کیا لکھا ہوئے 9 لکھا ہوئے اگر 9 بھی آ گیا 5, 6, 7, 8, 9 تو کیا کرنا ہے پلس 1 کریں گے تو اس میں 1 ایڈ کرو اس سارے میں آگے اس 9 کو کارڈ دو پہلے ہی کارڈ دو کیونکہ ادھر تک ہی ہم لوگوں نے راؤنڈ آف کر کے نمبر لکھنا ہے اب 9 میں 1 پلس کرو کیا جائے گا 10, 1 کری گیا پھر 10, 1 کری گیا 3, 1, 1 پوائنٹ نیچے اتر آ گیا جی کیا آ گیا ہمارے پاس آنسر 1, 1, 3 اب نیکسٹ اگر آتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.8 کی طرف آتے ہیں 0.8 2, 6 ہے 8 کو راؤنڈ آف کرنا ہے ٹھیک ہے 8 کے آگے کیا لکھا ہوگا ہے 2, 6 پینسل سے ہلکا سا کریں اور آنسر کیا 2 آ گیا 2 تو چھوٹا ہے جن 5 سے چھوٹا ہے تو آپ لوگوں نے آنسر کیا لکھنا ہے 0.8 لکھنا ہے یہ راؤنڈ آف یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ ہماری approximate value یہ approximate کا sign ہے اس کا مطلب ہے کہ approximate equal ہے 0.8 کے اگر اب ہم آ رہے ہیں جی کس کی طرف آتے ہیں 37 کو 37.678 7 کو راؤنڈ آف کرنا ہے تو راؤنڈ آف پہ آتے ہیں 37 اب اس میں کیا آگے نمبر کیا لکھا ہوگا ہے 6 انہیں تو چھوڑ دیں 6 کو دیکھیں 6 لکھا ہوگا ہے تو 5 سے بڑھا آگیا تو 5 سے بڑھائے گا تو 1 پلس کریں گے تو 38 آ جائے گا آپ نے direct answer کیا لکھنا ہے 38 یہ لکھ لو approximate value ہمارے پاس اس کی آتی ہے 37.678 کی 38 now student 5 question کے بعد اب ہم 6 question کی طرف آتے ہیں کیا لکھا ہوئے write the fraction in decimal fraction given اسے کس میں لکھنا ہے decimal میں ٹھیک ہے decimal کا کیا مطلب ہے point کی فارم میں آپ نے لکھنا ہے from by changing the denominator to a power of 10 سب سے پہلے نیچے denominator کو دیکھنا ہے اگر وہ 10 لکھا ہوئے تو آپ نے direct آپ نے decimal میں convert کرنا ہے اگر اور کوئی digit لکھا ہوئے suppose 20 لکھا ہوئے کوئی اور نمبر لکھا ہوئے 4 لکھا ہوئے تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے کہ اسے 10 کی power میں convert کریں گے 10 کی power کا مطلب ہے دیکھیں 10 power 1 ہے وہ equal آتا ہے 10 10 10 power 2 ہے تو وہ کس کے equal آئے گا 100 کے 10 power 3 ہے تو کس کے equal آئے گا 1000 کے یہ power of 10 کا مطلب ہے ٹھیک ہے اب میں فرس پارٹ کرواتی ہوں کیا لکھا ہو ہے 1 divided by 10 solution کی طرف آتے ہیں اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے 1 by 10 لکھیں گے denominator دیکھیں گے power of پوچھا ہوگا ہے کہ write the fraction in decimal اب میں کیا کروں گی اسے ڈیسیمل میں convert کروں گی اسے convert کرنے کا طریقہ یہ ہے shortcut method کہ 0 کی جگہ آپ کیا لکھیں گے اوپر 1 1 کی جگہ 10 نیچے لکھا ہوگا ہے 10 لکھا ہوگا ہے تو آپ 1 کی جگہ پوائنٹ پوٹ کرنا پیچھے کوئی ڈیجٹ ہے نہیں ہے تو آپ نے ڈیریکٹ کیا لکھ لینا 0 اب میں ذرا next پارٹ کی طرف آتی آپ کو اور explain کرتی 1 by 20 ہے 1 divided by 20 1 step کیا اسے solve کرنے کا solution لکھیں گے 1 by 20 دوبارہ لکھا میں نہیں 20 20 کی ٹیبل میں ہمیں پتہ 10 تو آتا نہیں اب میں next کیا چیک کروں کی 100 آتا ہے یا نہیں آتا 20 کا table 20 20 22 40 23 60 24 80 25 100 اس کا کیا مطلب ہے 20 کے table میں 100 آرہ کتنے زیار آرہ 20 کو میں 5 سے ملٹیپلائی کیا 100 تو اس 5 کو آپ لوگو ملٹیپلائی کا سائن ڈال کے ملٹیپلائی بھی کرنا اور ڈیوائی بھی کرنا کیونکہ اسے دوبارہ کینسل کروگے 1 بھائی 20 آجائے گا یہ میں نے 5 سے ملٹیپلائی ڈیوائی اس لیے کیا ہے کیونکہ 25 100 آتا ہے اس 5 کو پھر میں ملٹیپلائی کروں کی اور ہنڈرڈ اب نیچے آگیا نا 10 کی پاؤور میں کنورٹ کرنا نیچے ہنڈرڈ آگیا جی اب اسے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں نیکس پوچھا ہوگا اسے فریکشن کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرو تو اسے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا تو کیا کریں گے اس 0 کی جگہ کی دیں گے 0 ڈال دیں گے کیونکہ کوئی ڈیجٹ ہے ہی نہیں اب میں آج آتی ہوں نیکس پارٹ کی طرف کیا لکھا ہو ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 40 کیا کریں گے 1 ڈیوائیڈ بائی 40 کو اس ڈیسیل لکھیں گے ٹھیک ہے اب 40 کے ٹیبل میں ٹین آ نہیں سکتا چلیں ہنڈرڈ کی طرف جاتے ہیں 40 کے ٹیبل میں ہنڈرڈ آتا ہے کی نہیں آتا 40 2000 کی آتا ہے 80 40 3000 کی آتا ہے 120 اس کا مطلب ہے 40 کے ٹیبل میں ہنڈرڈ بھی نہیں آتا next 10 بھی نہیں آرہا 100 بھی نہیں آرہ 1000 چیک کرتے ہیں 1000 آتا ہے آتا ہے تو next step میں کیا کریں 1 by 40 لکھیں گے کس سے multiply اور divide کریں 25 سے 25 سے multiply بھی کریں 25 سے divide بھی کریں گے 1 کو 25 سے ملٹیپلائی کرو کیا جائے گا 25 divided by 40 کو 25 سے ملٹیپلائی کرو گے 1000 اب نیچے 10 آگیا اب next step کیا لکھیں گے اس 0 کی جگہ کیا لکھیں گے 2 یہ 0 اوپر شفٹ ہو جائے گا 1 کی جگہ اوپر کے آ جائے گا 0 0.025 آپ لوگوں کا آنسر ہے